ایڈیشنل سیشن جج ہندوارا ہے جہاں جج صاحبہ ہے امی کلسن یہ کیس آف آئیر نمبر ہے فورٹی سکس اور ٹو تھوزن سکسٹین زیر دفعہ تھریس کارٹی سکس آر پی سی اور پلیس سٹرسل کلام آباد جس وقت یہ کیس دائر ہوا اس وقت یہاں پر ٹرمائل چل رہا دوہزار سوالہ کا پر پتہ ہے تب یہ کیس آف آئیر لاج ہوا اس کیس آف آئیر لاج ہونے کے بعد اس کے والد صاحب تھانے میں آئے کیس آف آئیر دائر ہوا وفٹم کا میڈکل معنی ہوا وہاں میڈکل معنی سے یہ پایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں خاص جو گوان تھے وہ ایک وفٹم خود تھی اس کے والد صاحب اور اس کی والدہ ان تین گوان اور ڈاکٹر صاحب کی شہدت کے بنیاد پر اور آئیو کی شہدت کے بنیاد پر یہ ثابت پایا گیا ہے کہ واقعی طور اس ملزم شاکتہ مدسیر جس کی والدہ تھا بلکریم سیر اور خودیم مہور اس کے اطلاف ثابت پایا گیا ہے کہ واقعی طور اس نے جرم زیادہ دفعہ 376 ریپی سی جس کو سیکچول آسالٹ اور کامن نیم جس کو ریپے کیا ہے اس بنیاد پر دونوں وہ کینوں کی بحث سنے کے بعد قانون پیش کرنے کے بعد کوٹ نے آج اس کو مجرم ٹھا رہا ہے انڈر سیکشن 376 ریپی سی پھر کانٹمپ آف پنشمنٹ اس کو کتنی سزا دی جائے ہیں کانٹمپ آف پنشمنٹ پر بحث سنے کے بعد دونوں کے بحث سنے کے بعد اس کے نتیجے اس کے بعد جو کوٹ نے کانٹمپ کانوکشن اس میں انوز کیا وہ یہ ہے مجرم کو دس سال کی شدید سزا سنائی گئی اور جرمانہ پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے جرمانہ پیش نہ کرنے کی صورت میں اس کو مزید چھ ماہ کی سزا ہوگی اور کوٹ میں میں نے کوٹ سے اس طرح کی کہ وکٹم کو بھی کمپنسر سے ملنا چاہیے وہ کوٹ نے ایکسپٹ کیا اور وکٹم کو بھی کمپنسیشن پچاس ہزار روح اس میں دو سال اس سے پہلے ملزم کو انڈر ٹرائل دو سال پہلے یہ جیل کارڈ دو سال تین دن باقی وہ اس میں بھی وہ بھی انکلوڈ ہوا آج جو اس کے دس سال ہے اس میں وہ انکلوڈ ہوا دیکھیں جب ایسے کیسوں میں سزا ہوتی ہے نا تو ایسے جرم کرنے والے وہ ڈھر جاتے ہیں وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور جو ان کو شریعت کہتا ہے ہاں کیونکہ ہم سال یہاں مسلمانی ہیں کہ اس کو فالو کریں اس کے تحت یہ جرم نہیں ہوگی